اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے آج میں شیئر کرنی ہوں آپ ساتھ بہت ہی مسیدار چٹ پٹی سی مسور کی سوکھیوی دال بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کو بنانا بس ایک دو باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو پرفیکٹ کھلی کھلی دال بن کے تیار ہو جائے گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دیکھیں میں نے یہاں پہ لے لی تھی 150 گرامز قریب تقریبا 3 فوت کپ ہے یہ مسور کی دال اور اس کو پہلے ہم ایک سے دو پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے اس پر تھوڑا سا وائٹ پاورڈر سو ہوتا ہے وہ آپ مل مل کے جب دھوئیں گے دال کو تو وہ ہٹ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ساف پانی میں بھگو کر تقریبا 15 سے 20 منٹ تک بھیگے رہنے دینا ہے اس طریقے سے دال کو پکانے میں آسانی ہو جائے گی وہ جلدی بن کے تیار ہوگی اور جب تیل گرم ہو گیا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ سفیز دیرہ اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر کے اس میں ڈالیں گے پیاس ایک چھوٹی سا اس کی پیاس کو جو ہے آپ تھوڑا سا چھوٹا 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 کر لیجے جیسے ہم آمولیٹ کتنی چھوٹا کرتے ہیں ویسے چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو ہم تھوڑا سا سنہرہ کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر دیکھیں دال پہ ہلکا سنہرہ رنگ آنا شروع ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ڈالیں گے لسن تو یہ میں نے آدھا ٹی سپون لسن کا پیس ڈالا ہے آپ چاہیں تو تین سے چار کلیاں لسن کی باری کرش کر کے باری کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میڈیاں وہ پسند نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے تو میں نے اس کو پیس بنا کے ڈال دیا تھا لسن کو ہلکا سا پہلے فرائے کر لیں گے ٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے لیے اور لسن براون ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ٹی مارڈر ایک میڈیم سائز کی ٹی مارڈر کو آپ رفلی سلائس کر کے ڈال دیجئے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں ڈال دیں گے لال مرچ پاودر مرچ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ میں ڈالی گے میں نے یہ ٹیکی والی آدھا چمچ ڈالی تھی ون فور ٹی سپون ہلدی پاودر اور ساتھ میں ڈالیں گے آدھا چمچ خجبو کے لیے دھنیا پاودر ان مسائلوں کو نمک اور ٹی مارڈر کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اتنا پکا لیں گے میڈیم فلیم پر کی ٹی مارڈر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں دیکھیں ٹی مارڈر اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ڈال دیں میں نے ہر ای مرچ تین سے چار ڈال دیجئے جتنی آپ کو پسند ہے اور جو ڈال بھگو کے رکھی دی دال جو ہے آپ نے اس کا سارا پانی نکال کی ڈالنا ہے ورنہ اگر پانی زیادہ ہوگا دال میں تو دال جو ہے بہت جلدی سوفٹ ہو جائے گی دال ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مسائلے میں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر ہی تین سے چار میٹھ اس کو پہلے ہم فرائے کر لیں گے دال کو تھوڑا سا بھون لیں گے دیکھیں دال اچھے سے بھون چکی ہے اور جب آپ کو لگے گی دال نیچے تلے پر ہلکی ہلکی سے لگنے لگیے تو اس کا مطلب اس کو گلانے کا ٹائم آ چکا ہے تھوڑا سا نمک اور ڈال رہی ہوں تھوڑا شروع میں ڈالا سا ٹماتر کے ساتھ تھوڑا ٹیسٹ کے ساتھ آپ سے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے لیکن پانی آپ نے ہاتھ میں چھیٹا دیتے ہوئے مطلب ایسا سمجھ لیں کہ ایک ٹیبر سکون سے بھی کم آپ نے پانی اس میں ڈال دینا ہے ہلکی ہاتھ سے مکس کرنا ہے اور اس کو اب ہلکی آج پہ ڈھک کر پکائیے تین سے چار منٹ اور تین سے چار منٹ بعد لٹ کو ہٹا کے ڈال کو پھر سے ہلکی ہاتھ سے مکس کریے گا کیونکہ دال جو نا آرموسٹ کلنے والی ہے لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے مجھے کی تھوڑی سی ابھی کر رہی ہے دال تو میں نے دوبارہ سے جو نا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہلکی ہاتھ سے پانی کی کچھ چیٹیں پھر سے ڈال دی تھی تو بس آتھا ٹیبل سپون کے قریب ہلکا سا پانی ڈال کے پھر سے ڈھک دیا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ بعد جب میں نے یہ لٹ کو ہٹائی اور ہلکی ہاتھ سے میں نے دال کو مکس کیا تو دال جو نا دیچے سے دیکھئے ہلکی ہلکی سی براؤن ہونا چروع ہو چکی ہے اور دال کمپلیٹلی گل چکی ہے اور اس کو ہلکی ہاتھ سے میں نے مکس کیا ہے اور اس کے بعد اس میں 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 نے دال دیا ہے ہرا دھنیا خوشبو کے لیے اور فلیور کے لیے دال کو اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ بھی دال کڑھائی گرم ہے دال بھی گرم ہے تو یہ اپنی ہیٹ میں یہ بلکل تیار ہو جائے گی اور دھنیا ڈال کے میں نے ہلکی ہاتھ سے مکس کیا ہے اس کو ڈھک دیتی ہوں میں دو سے تین منٹ کلی پھر اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ یہ دیکھیں آپ بلکل پرفیکٹ کھلی کھلی مسور کی دال کتنی آرام سے بن گئی ہے بس آپ پانی کا دھیان رکھیں گے تو یہ دال بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو جائے گی اور ویسے تو یہ ہائیدرباد سائیڈ میں جو ہے ناشتے میں کھائے جاتی ہے لیکن آپ اس کو لنچ میں ڈینر میں کسی بھی ٹائم اس کو بنا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بنتی بہت مسئدار ہے بنتی بہت جلدی ہے اور یہ انفیکٹ روٹی اور پراتے کے ساتھ بہت ہی مسئے کی لگتی ہے